بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نیالی جائی انکیو آج کی اس اپڈیٹ میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ نے دس اگست دو ہزار چوبیس کو نوٹفکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ڈیسیجن کیا ہے کہ پیڈنٹ آتھارٹی نے جس میں ابزروینس ہوگی سکول ڈیس کی ریگارڈنگ ابزروینس آف فائف ڈیس ویک ان پبلک سکول پانچ روز ہوں گے پبلک سکول میں جس میں شیڈول جو ہے وہ ابزرو کے جائے گا سکول اوپننگ کا سمر ویکیشن کے بعد پندرہ اگست سے تو وہ کچھ اس طرح سے کہ سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ الگ ہے اور ٹیچرز کے لیے الگ ہے تو جو ڈیس ہیں سٹوڈنٹس کے لیے منڈے ٹو تھس ڈے سٹوڈنٹس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے آٹھ سے لے کر ڈیڑھ بجے تک اور فرائیڈے کو ہے آٹھ سے لے کر بارہ بجے تک سنگل شفٹ سکول ہوں گے اور جو منڈے ٹو تھس ڈے ہے وہ آٹھ سے لے کر جو ہے یہ ساڑھے بارہ بجے تک مورننگ شفٹ ہوگی اور فرائیڈے کو آٹھ سے لے کر بارہ بجے تک مورننگ شفٹ ہوگی ڈبل شفٹ اور آفٹرنون سکول کے لیے اور منڈے تو تھس ڈے ایک بجے سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک سیکنڈ شفٹ آفٹرنون سکولز کے لیے اور آہائی سے لے کر ساڑھے پانچ بجے تک ایونگ اور آفٹرنون شفٹ اب ٹیچرز کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈیز ٹائمنگ سکولز اور ایکٹیوٹی تو اس میں جو منڈے تو تھس ڈے ہے ٹیچرز کے ٹائمنگ ہو جو ہے وہ منڈے تو تھس دے آٹھ سے لے کر تین بجے تک ہوگی سنگل شفٹ اور فرائیڈے کو آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ مجھے تک ہوگی اور منڈے تو تھس ڈے جو ہے مورننگ شفٹ جو ہوگی اس میں جو ہے وہ آٹھ سے لے کر دبل شفٹ آفٹرن سکولز کے لیے دو بجے تک ہوگی مورننگ شفٹ اور فرائیڈے کو جو آٹھ سے لے کر ساڑھے بارہ مجھے تک ہوگی اور منڈے کو جو ہوگی وہ منڈ تس ڈے ایک سے لے کر ساتھ بجے تک ایوننگ آفٹرنون شفٹ اور اس کے علاوہ فرائیڈے کو جو اڑھائی بجے سے لے کر جو چھین بجے تک ایوننگ آفٹرنون شفٹ اور الٹرنیٹ سیچر ڈے میں نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک جو الٹرنیٹ سیچر ڈے ہوگا اور ایکٹیوٹی کیا ہوگی اس میں کنٹینیوز و پروفیشنل ڈیویلکمنٹ سی پی ہوں گی مارننگ آفٹرنون ایوننگ شفٹ سکول دیرنگ انہینس سکول آرز اور الٹرنیٹ سیچر ڈے تمام سیئوز جو ان کو اسٹرکشن جاری کی جاتی ہے کہ وہ انشور کروائیں اس نوٹیفکیشن کو کسی قسم کی قوتائی جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اسی اپڈیٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ